بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ایگزیکٹیف کمیٹی کے رکن اور سابق ایم پی اے سنہ بلوچ نے صدر زمیندار ایکشن کمیٹی خاران ملک منظور احمد نوشیروانی کے حمرہ بلوچ ہاؤس خاران میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انیس سو ستانوے میں سردار اکتر منگل کے دور حکومت میں بلوچستان کے زمینداروں کو بجلی کی دی ہوئی سبسیڈی پر مختلف اوقات میں شبہ خون مارنی کی ناکام کوششیں کی گئی ہیں بلوچستان بالخصوص خاران کے زمینداروں کو آٹھ گھنٹے کے بجائے صرف تین گھنٹہ بجلی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ خاران سمیت بلوچستان کے اکثریتی افراد زمینداری سے وابستہ ہیں جن کو بجلی کی ادم فراہمی قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ اسیملی کے تین سیشن ہوئے لیکن مسلط شدہ افراد نے بلوچستان کے بجلی سمیت دیگر اہم مسائل پر کوئی آواز نہیں اٹھائی بی این پی کو اسیملی سے دور رکھ کر جالی اسیملی بنا دی گئی جو پالیسی سازی اور اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی پالیسی کو دوام بخش دینے میں مصروف عمل ہے سنا بلوچ کا کہنا تھا کہ خاران میں رکشان یونیورسٹی اور میڈیکل کالیج کا قیام بلوچستان ہائی کورٹ کے پنچ اور ایڈکیشن کمپلیکس کے لیے صوبائی اسیملی میں قرارداد منظور کروائی اور کاموں کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ آخری دوران میں ہمیں الیکشن میں ناکام کرانے کے لیے ہمارے ان اسکیمات کے فنڈز روک دیے گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ آٹھ فروری سے اب تک دو سے تین بڑے واقعات ہو چکے ہیں جن میں الیکشن کے روز نوجوانوں کی شہدت اور مختلف واقعات ہیں چوری، ٹاکازینی، عام ہے لیکن اسیملی کے فورم پر خاران سے کوئی صدای بلند نہیں ہو رہی ہم کسی بھی دکھ تکلیف میں اہل خاران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اس موقع پر زمیندار سمیت بین پی کے سابق زلائی اور تحصیلی عہدداران اور کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے واش نیوز خاران